السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹھو امی حلیمہ کا کچین جی یہ دیکھیں آج آپ سب کا کچین میں آپ کو ویلکم ہے سواگت ہے تاڑا سارے اندھا کچین دے بیچ اور آج ہم نے کرنے ہی ہے کچین کی صفائی چولا تو عموماً میرا صافی ہوتا ہے تے باس ہے دیکھو جی دراز ہے ولنے سارے کلیر ہوں گے صاف ہوں گے صفائی سترائی ہوگی یہ دیکھیں جی بچوں نے ساری چیزیں اکٹھی کر کے درازوں میں ڈال دی ہیں کہ صفائی کرتے وقت آسانی ہوگی تو یہ دیکھیں میرے اوپر والا ڈرو ہے ماشاءاللہ چھوڑیاں چمچ کانٹے شانٹے تو ڈویاں شوڑیاں اور یہ نیچے والا ڈرو ہے اس میں بھی ساری چیزیں ایسی ڈمپ کی ہوئی ہیں تو بس صفائی ہونی ہے یہ مشینری والا کھانا ہے تو آج بس آپ سب نے دینا ہے ساتھ طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے چائے بھی پی لیے گرین ٹی دوسری تمہیں پیتی نہیں اور اس میں مسالہ جاتا ہے یہ سارے کبرز سوٹ اوٹ ہونے والی ہیں اور بس بچیوں کو ساتھ لگاؤں گی اپنی بیٹیوں کو اور ہم کریں گے جی صفائی سترائی انشاءاللہ حالانکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے گلاوی خرابے پر کیا کہ نہیں حمد مردہ مدد خدا کی حمد تو کرنی ہے خود ہی کام کرنی ہے جی یہاں تو یہاں خود انسان اپنا نوکر ہے یہاں تو نہ کام والی ملتی ہے نہ کوئی بائی نہ کوئی مای جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی کبردوں کا حال تین چار دن سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور باس ستے دیکھ لو سارے برطن بھی دھونے والے ہیں کچن والی کبردہ نیچے ہوں تو اسی حال سنکھ والی جو کبرد ہے یہ بی فور ہے جی بی فور میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ صفائی ستھرائی کرنے سے پہلے کی صورتحال اور صفائی ستھرائی کرنے کے بعد جو ہے آپ کو وہ بھی صورتحال جو میں دکھاؤں گی تو اوپر اوپر سے تو سارا نیٹن ٹائڈی لگ رہا ہے پر ایوے کو اندر کیے یہ مسالوں والے سارے پیکٹس وغیرہ ان کو ایسے ہی ربر بینڈ وغیرہ چڑھا کے صاف کر دیے تو اس لیے ڈرو کو ہم نے خالی کیا اس میں پھر سپریے کیا سارا سپریے کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کیا اس کے اندر ایک شیٹ ہوتی ہے یہ شیٹ تھی جو ہم نے نکال دی تھی اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے واپس یہ شیٹ جی ڈرو بوت وڈا جی اے ڈرو دے بچے رامنا بندہ سوستا کدھا جی اڈا وڈا ڈرو ماشاءاللہ سے بلری ہو گیا یہاں تھوڑا سا تو موبائل کو کچھ ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں جی حالانکہ ابھی بھی کچھ نشان ہیں پر پہلے سے بہت بہتر سچویشن ہو گی تھی یہ میں نے نٹس پہلے تو میں ساریاں شیوہ ان جی پیکٹ نہ سمیتی پھر من نے یاد آیا کہ جارز وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے تو سوچا چلو جارز کو ہی جو ہے استعمال کرتے ہیں تو بس اس ڈرو کو سیٹ کرتے ہوئے ہی بڑا ٹائم لگ گیا پہلے پیکٹوں میں چیزیں تھیں ایزٹیز رکھ دیں پھر جی جارز میں چپا کے بوتلان چپا کے اور پھر جو ہے ہم نے رکھا ابھی بھی گلہ بہت خراب ہے یہ دیکھیں جی ہیرہ کا گرم مسالہ ہے یہ میں استعمال کرتی ہوں سوکا دھنیا بھی ہیرہ کا ہی اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو زیرہ بھی سوکا دھنیا زیرہ گرم مسالہ ہیرہ کے ہی استعمال کرتی ہوں تھوڑے سے ایسٹرنٹ کی کے حساب سے تھوڑے سے سستے ہوتے ہیں کچھ پینیاں دیں فرق ہوندہ ہے اور یہ دیکھیں جی ٹمبرک بہترین ہے اور یہ ہے ریڈ فلیک چلی یہ جو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ والی چیزیں ان کو میں نے سب کو پھر بہت رانچ بند کر کے رکھ چھڑے ہی تو بس یہ ہے اور یہ کلپ ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ان کو یہ سی لیبل ہوتے ہیں ایر ٹائٹ کلپس ہوتے ہیں تو میں نے دیکھیں اے جو کلپس لگائے یہاں ربر بینڈ تو یہ دیکھیں پھر جارز میں میں نے زیرہ بھی سوکا دھنیا کالی مرچیں اور ثابت مصر یہ دیکھیں گاند دیکھیں اے نا گاند سی جی راسی سٹنا سی اور یہ دیکھیں جی ہم نے ڈرو کو اورگنائز کر کے ماشاءاللہ سے پہلے کی اس کی شکل دیکھیں اور اب بھی پر یہ ابھی تھوڑے دیر بعد پھر ہم جو ہے دکھائیں گے یہ دیکھیں نٹس جو تھے میں نے سب جارز وغیرہ میں ڈالیے تھے کیا کہتے اس کو خروٹ ہوگے کاجو بدام پستے سب کچھ اور یہ تھی میری سپائسز کالی مرچیں زیرا سکا دھنیا اور یہ جارز میں ڈال کے ہم نے ڈرو میں جو تھی رکھ دی کہ چولو ذرا ویل اورگنائز ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جی اللہ پلاکرن لائل پور جی لائل پور ان کے جو کنٹینر ہیں ری یوزبل والے ہیں جن جی میرے مسالے ختم ہون دینے میں ویسے ان کو دوبارہ فل کر لیتی ہوں اور یہ میری بیٹی نے کبرٹ گوٹ آئی ڈی کر دیا تھا اور یہ اوپر ان نے میری بیٹی انہیں لیبل لگائے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی پڑھنے میں اور سمجھنے میں سپائسز کا جو ہے اندازہ ہو اگر آپ بچوں کو سمجھانا چاہتی ہیں تو بچوں کو جی کچن سے شروع کرو تلیم کچن سے شروع کریں اورگنائز کرنے کی چیزیں یہ ان کے روزمرہ کی جو ہے پلاسٹک والے برطن یہ کنٹینر ہے اور یہ بھی میری بیٹی نے ماشاءاللہ بیٹھ کر جیسے جیسے میں ڈرو کری تھی اس نے یہ کنٹینر وغیرہ سارے ڈھکن دے کے اور یہ بھی ایک دوسری کبڑ ہے کنٹینرز والی یہ بھی اس نے ماشاءاللہ سے ساری سیٹ کر دی تھی جڑا جڑا ڈبا او نو او دا ڈھکن دے کے ماشاءاللہ سے اس نے بند کر دیا اور یہ دیکھیں جی اب ڈرو کی حالت اس میں ہم نے چاپنگ بورڈ پر رکھ دی یہ جو تھا سارا کچھ فکس ہو گیا یہ دوسرا ڈرو ہے اس میں یہ ہم نے سارے تیل لگا کے کلاث وغیرہ یہ اپرن ہے یہ اوون والے گلوز ہیں یہ کچن کلاث ہے وہ ہیں اس کے چاپنگ بورڈ یہ فویل کلنگ فلم اور بیکنگ پیپر یہ دیکھیں یہ ڈرو بھی ماشاءاللہ سے ارگنائز ہو گیا یہ فرج تھی یہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے میری مریم اس نے یہ ساری فرج صاف کی ساری چیزیں نکال کر ساری شلف میں صاف کی اور فرج میں ساری چیزیں ارگنائز کر کے رکھی ماشاءاللہ سے تو بیٹیاں جی اللہ کی رحمت ہوتی ہے ایسے نہیں کہا جاتا ایمیونی گلنا بنیا ہوئی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں واقعی ماشاءاللہ اور یہ اوپر جو ڈرو ہے جس میں ہماری وائٹیمنز اور مسالے تھے یہ حلیمہ نے میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ اس نے سارا ارگنائز کر کے اس کو رکھا ماشاءاللہ تو ہیلپ ہو جاتی ہے بیٹیاں ماشاءاللہ جی کافی تو اے دیکھو جی کچندہ تانو ذرا حال دکھائیے بم پھٹا ہوا جی یہ دیکھیں شلفوں کا حال سارے یہ بلیک بیک گند ہے سارا نکالا یہ دیکھیں بس توڑ دے جاؤ ایسے لگتا ہے جیسے بس کچن میں نیری توفان آیا تو یہ صفائی کے ساتھ ساتھ جب بندہ صفائی کرے گند بھی پڑتا ہے تو پھر وہ گند سی طرح سے ساف کرنا چاہیے یہ کپرڈز دیکھیں جی ساری ارگنائز کر کے رکھی ہیں ماشاءاللہ سے یہ میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی یہ میری ساری سوسیں ہیں ہماریاں سوسا یہ ہیں اور نیچے بچوں کے کرسپ وغیرہ کھانے پینے والے چیزیں بمبے مکس ہو گیا یہ پاسٹا ہو گیا میرے ہزبن کی چیزیں یہ ٹین ہو گئے ٹین سارے ایک جگہ پہ رکھے یہ میرے بیکنگ والے کنٹینر اور وہ نیچے کچھ سمان تھا اور یہ سارا ارگنائز کر کے رکھا پھر اس کپرڈ میں یہ سربنگ ٹیچز ہو گئی ماشاءاللہ اوپر ٹریز رکھیں یہ ہماری روز مرہ استعمال کے پانڈے شانڈے ہو گئے یہ ہم نے ارگنائز سارے کر کے رکھے اور نیچے جو تھی یہ بچوں کی پانی مالی بوٹلز اور یہ پانی مالی جگ وغیرہ ہو گئے اور یہ میرے سٹیلنل سٹیل کے پانڈے شانڈے آپ پوچھتے ہیں برطن تو یہ دیکھیں جی ٹی کے میک سے لئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سارے پریشر کپکر آرگا سے اور نیچے چاول ہے پاسٹا ہے اور نیچے وہ میرا ہے پین آٹا اور وہ ہے چاول اور یہ دیکھیں اس میں بھی برطن وغیرہ گلاس وغیرہ اور یہ ہے بولز وغیرہ یہ میری بیٹی نے سارے جو ڈشیں سرونگ وغیرہ یہ ساری اورگنائز کر کے رکھیں کہ چلو چیز پھر ڈھوننے میں سانی ہو جاتی ہے پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ کس کبرڈ میں کون سے چیز ہے تو یہ بھی سوپ والی سرونگ ڈش اور یہ کنٹینر ہم نے رکھی ہوئے ہیں پلاسٹک والے کہ کوئی آئے جائے تو اس کو ٹیک وے دینے کے لیے ساتھ میں کھانا ٹھیک رہتا ہے تو یہ چاپنگ بورڈ یہ میرے انین والی کبرڈ ہے پوٹیٹوز بھی اسی میں ہوتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ میری کوکنگ والی بکس تو یہ ہے ہمارا ماشاءاللہ یہ کبرز وغیرہ ٹائڈی ہو گئے اور اب ہم کریں گے ہور کچن کو کریں گے ساف کپڑے دھو کے کلوڈنگ ریل پہ ڈال دیئے ہیں پاکستان تے بڑی سہولتوں دیے جی تارہ لگی آنے ویڑی آنے ویڑی آنے چچتان تے تارہ لگی آنے کپڑے توئے تھے جا کے تارہ تے پاچھڑے پرئے تھے ایدھر ابب جی ہم نے صفائے ستھرائی کر لی اور آپ کو دکھاتے ہیں کچن ٹائلہ دیکھو کیسے چمک رہی آنے ماشاءاللہ ہیں مندائن میں دیکھ کیا اپنا میک اپ کر سکتا ہے اور یہ دیکھیں سب کچھ ماشاءاللہ سٹائیڈی کیا اب آپ کو کچن میں کوئی شاہ یہ میرے موبال کا چارج دری ہے تو بس دری سے اٹھا کے در سے ویڈیو بنانے شروع کر دی تو یہ دیکھیں جی سارا کچھ اب فلور چیک کریں پہلے کیا صورتحال تھی اب دیکھیں کیا ہے بریکفاسٹ بار بھی ٹائلڈی ہے ساری اور کبرٹ زبگارہ ماشاءاللہ سے دیکھو جی ویل اینڈ اورگنائزڈ ہو گئی ہیں ساف ستری ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سے تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں آج ہم نے منایا کچن میں ہفتہ صفائی سب نے مل کر میں نے میری بیٹیوں نے ماشاءاللہ سے سب نے مل کر ٹائلڈی کیا اور یہ دیکھیں ہماری کپ والی کبرٹ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا جو ہے ولوگ آج جو ہم نے کچن کی صفائی کی ہے ضرور پسند آئی ہوگی یہ ہمارا ڈرو ہے چمچیاں والا انہ چمچنے میں کہا نہیں ہے جانگ بچ استعمال کریں نہ تجت جائیے اللہ جنگ سے بچائے جی اللہ جنگ سے بچائے اور یہ ہمارا کچن اب آپ کو تھوڑا سا لیونگ روم طبیعہ ٹھیک بھی نہیں تھی کچن ٹائلڈی کیا سارا اب لیونگ روم ٹائلڈی کریں گے لیونگ روم دی باری ہے پر میں نے کہا چلو آپ کو تھوڑا سا جو ہے لیونگ روم کا بھی جو ہے اپنے کا راؤنڈ دلا دیں تو اے دیکھو جی ہمارا لیونگ روم صوفے ہیں پلانٹس ہیں شیشہ ہے اور بس ابھی بلی بھی آگئی یہ بس میرے پچھے پچھے ہاں جی جی کیا بات ہے بھئی کیا مسئلہ ہوگیا بس اس کو جی بڑا پسند ہے اس کو پیر پیر بڑے پسند ہے کہہ دیئے بس تاڑے قدمہ چیرمہ قدموں میں سے نہ اٹھوں تو یہ ہے ہمارا لیونگ روم اور انشاءاللہ آپ کو اپنے گھر کا ٹور کراؤں گی تو آج صفائی کی آپ کے ساتھ شیڑ کی گھر صاف سترہ رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم اپنا بس اپنے آپ کو جو ہے ٹپ ٹوپ پہ رکھیں گھر کی صفائی سترائی بھی بہت ضروری ہے صاف سترہ گھر ہو تو انسان جو ہے ہیلتھی رہتا ہے پوزیٹیو رہتا ہے